اسرائیل یہ وہ ملک ہے اور میں پاکستانی اس کو بتانا چاہتا اور نوجوان نصر کو بتانا چاہتا پاکستان انیس سو سنتالی میں وجود میں آئے اسرائیل انیس سو اٹھالی میں وجود میں آئے اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیراعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بلیادی حدف دنیا میں ایک نو زائدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں کہتے ہیں جی اسرائیل کو تصمیم کیا جو یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیہ اور آج تو آپ سے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا اقوائی متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گریفتاریاں پاکستان کے اندر تشدد اور پھر تشدد سے آگے ان پر جلسی تشدد کا اعظام ہے اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں ناجائز گریفتاریاں یہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس لے کی ہیں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کے زبان بولی ہے وہاں پر تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو ہمیں جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہو میں نے کچھ سمجھ میں تو آرہا ہو گا یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں یہ تحزیب کی جنگ ہے اور صرف تحزیب کی جنگ نہیں اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے اس کے پیچھے اقتصادی جنگ ہے پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاطب کیا گیا اس پاکستان کے قیام میں برے صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیا دیئے ہیں ہمارے ماں و بہنوں کے عصبت قربان ہوئی ہیں پچتر سال سے آپ بتائیں کہاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ اور نائن الیون کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پاریسیاں چل رہی ہیں تسلسل کے ساتھ اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے پاکستان میں موسیقی